گرجان لکیشن پتہ کرو میرا خیال تھا تم جلدی کال کرو گے اور میرا خیال تھا کہ میری اس بڑھے سے بات ہوگی اگر معلوم ہوتا کہ دوسری طرف اتنی حسین آواز سنائے دے گی تو کبھی دیر نہ کرتا میں سن رہی ہوں ویسے تمہاری آواز جانے پہ چانے لگ رہی ہے کیا ہم دونوں پہلے کبھی ملے ہیں کبھی نہیں ٹھیک ہے تو پہلے تاروف ہو جائے میں ہوں سعید فادی وہ جس پر تم لوگوں نے اپنے انجینئرز کے مرنے کا السام لگایا ہے وہ ہلاک نہیں ہوئے وہ شہید ہوئے تھے لیکن بل آخر مرنے کی باری تمہاری ہے اور اس لمحے میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوں گی مضبوط ارادے والی عورت اچھی لگتی ہے مجھے اس کے لوکیشن معلوم ہو گئی تمہیں بس تقریباً ہو گئی ہلکی تمہارے ساتھ ہی ہے ہاں وہ اپنے درد پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے زندہ رہنے کی حد تک کم از کم وہ اب تک سانس لے رہا ہے دیکھو مل گئی نیو ڈیلی ہندوستان ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سگنل تو کیپ ڈاؤن سے آرہا ہے افریقا اور اب بیونیس آئرس میں سمجھ گیا وہ لوگ بھی ہماری طرح سگنل مکسر کے استعمال کر رہے ہیں اب بھی لوکیشن معلوم کر سکتے میں پوری کوشش کروں گا مگر کم ٹائم میں پتہ کرنا یہ نام ممکن ہے ہلو ہلو میں تمہیں سننے پا رہا کیا تمہیں تجسس نہیں کہ یہاں لیال کیسی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے لیال کی کوئی پرواہ ہے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی تمہاری کوئی خاص پرواہ نہیں ہے مجھے لگتا تھا کہ تم دونوں کے بیچ کا رشتہ کافی مضبوط ہوگا تو پھر تم غلط تھی ہاں نہ غلط تھی فادی کے ساتھ کھڑی رہنے والی عورت مضبوط ہوگی ایسا لگا تھا مجھے سچ کہوں تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے بولنا شروع کر دے گی جھوٹ بول رہی ہو تم عورتیں تم سے کہیں زیادہ ذہین ہوتی ہیں فادی وہ جلد ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ ان کی کتنی قدر کی جا رہی ہے لیال کو پتا چلا کہ تمہاری پورانی دوستوں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے تو وہ فوراں بولنے لگی لیال کو ایسا کیا پتا ہے جو بتائے گی لیکن چاہیت تم بھول رہی ہو کہ تمہارا ایک آدمی میرے پاس بھی ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ کچھ نہیں بولے گا لیکن کیا تمہیں فکر نہیں ہے کہ لیال ہمیں کچھ نہیں بتائے گی بس بہت باتیں ہو گئی ارے ارے ہم تو اتنی مزے کی باتیں کر رہے ہیں تو میں آجانک اتنا غصہ کیوں آگیا مختصر کرو لیال دے دو اپنا آدمی واپس لے لو تب آدلے کے لیے پتا میں چار دن میں بتا دوں گا کیا تمہیں واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس مویدے کے لیے میں آسانی سے ہاں کہہ دوں گی میں جانتی ہوں کہ چار دن میں ایک میڈنگ ہونے والی ہے شاید تم بھول رہے ہو کہ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں اگر صرف تصویروں کی بات ہے تو یہ بہت آسان ہے اب میں تمہارے آدمی پر تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دوں گا اور پھر پورے سوشل میڈیا میں ایک چلتے ہوئے ترپ ایجنٹ کی تصویروں کو دیکھ کر حل چل مچ جائیں گے تمہاری دھنگیاں میں نہیں ڈار آ سکتی لگتا ہے ہماری شرائط ایک دوسرے کی مقابل آ گئی چلو بلکل اپنے دا سے شروع کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تبادلہ دو دن کے اندر ہو جائے ٹھیک ہے پھر تصویروں کا کیا ہوگا تبادلہ ہونے تک تصویریں شایع نہیں کریں گے ہم لے آل دیکھیں اپنا آدمی پاپس لے لیں گے آگے قدم سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے قبولے دو دن بعد تو پھر جگہ کا تائن میں کروں گا شمالی عراق میں سرہس سے چھاسی کلومیٹر دور برزین کے علاقے میں تمہیں چار بجے میں وہی ملوں گا اور میں وہاں پر تمہیں بھی دیکھنا چاہوں گا تم بالکل فکر مت کرو تمہیں وہی ملوں گی صرف تم آؤگی اور ساتھ میں وہ لڑکا بھی کیا نام تو اس کا زیردار وہاں صرف تم دونوں ہوگے اگر میں نے کسی اور کو بھی وہاں دیکھا تو تمہارا بندہ مارا جائے گا یہی شرائط تم پر بھی لاگ گھونگی اگر کچھ غلط کیا تم نے لیال کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے اس کا مطلب معاملہ تہہ ہو گیا تم سے ہونے والی اس ملاقات کا منتظر رہوں گا مہترمہ فیلال کے لیے خدا حافظ موسیقی